بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوئی یا کنستائین اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی اور آپ کی زندگی پڑی اچھی گزری ہوگی پاکستان کے لیے اگلے اٹھالیس گھنٹیں اہم کیوں ہیں کیا ہونے جا رہا ہے زیازم عمران صاحب کا بڑا فیصلہ اور آج کی تیل کاہل پر کی نیوز کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے نیچو کمٹ سیشن لکھیں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پوز زندہ بات گمنامیرو زندہ بات مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ کو پساند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب کر کے ساہل ایک نوٹفکیشن بیرے کمٹ دوبار لیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مصرہ کر سکیں آج 29 جنوری ہیں اور 31 جنوری آنے میں صرف دو دن پاکی ہیں یعنی کہ پی ڈی ایم کے پاس صرف 48 گھنٹے بچے ہیں پی ڈی ایم نے 31 جنوری کا دعویٰ کیا تھا کہ عمران صاحب جو ہیں ان کی حکومت چلی جائے گی اور وہ استیفہ دے دیں گے ایک تو ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا دوسری طرف سے جو بلاو بڑا ذرداری ہیں انہوں نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ 31 جنوری تک اگر عمران صاحب نہیں گئے تو ہم اپنا جو رویہ ہے وہ چینج کریں گے پھر اسلام آباد میں دمادم مسک لندھر ہوگا تو کیا جو اگلے 48 گھنٹے ہیں اس میں کیا کوئی لونگ مارچ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کیا کرے گی اور کیا انہوں نے حالیہ دنوں میں کیا وہ درام لحظہ کیجئے گا پی ڈی ایم نے مریان واشدی صاحبہ کی جانب سے ایک لاسٹ ٹرائی کی گئی کہ کسی طریقے کے ساتھ جنرک عمر باجوا کو اپنا میسیج کروے کر سکیں جو میسیج وہ دینا چاہتی تھی لاسٹ جب زبیر عمر کی جنرک عمر باجوا کے ساتھ ملقات ہوئی تو وہاں پر بھی وہ میسیج اس طریقے کے ساتھ پچھا نہیں سکے تو جو جنرک عمر باجوا ہیں وہ اس طریقے میں آئے ہوئے تھے تو وہاں پر وہ برنچ انہوں نے کیا انہوں نے اپنا لنچ کیا اور سوری برنچ کیا اور وہاں پر انہوں نے جو کھانا تلاو کیا اور تمام تر جو سسلہ ہوا وہاں پر بھی زبیر عمر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ان سے ملقات کرنے کش کی تو وہاں پر ان کے ساتھ وہ ملقات نہیں ہو سکی یہاں پر مریم نوہ شریف صاحبہ کی جو آخری ٹرائی تھی اور جو انہوں نے آخری کشری کی وہ بھی رائے گاں چلی گئی اب پی ڈی ایم کے پاس اور جو گیارہ اتحادی جمعاتیں ہیں تمام لوگوں کے پاس آپشن جو بچی تھی جو کہ آپشن جس آپشن کا ذکرگاہ رہے تھے بلاو بڑا درداری کے ہم تحریک عدم اعتماد رہیں گے تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ متفق نظر نہیں آتی اگلے اٹھاریس کنٹو میں کیا ہوگا اگلے اٹھاریس کنٹو میں جو پی ڈی ایم ہے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ انہوں نے تھان دی ہے کہ ہم نے صرف و صرف ایک تنازع کھڑا کرنا ہے اور میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آ کر بیانات دیں گے یہ لوگ آ کر بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیانات دیں گے اور میڈیا کے ذریعے امران صاحب کو پریشرائز کرانے کی کوشش کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہیے 31 یانوری ہو یا پھر اگلی جتنے بھی یہ منت سارے لگے ہیں جب تک امران صاحب کی دوزارتیس تک حکومت ہے تب تک یہ لوگ امران صاحب کو گھر نہیں بیش سکتے فواد چودری نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے ان کے پاس کسی قسم کی تحریک نہیں ہے یہ لوگ بتاتے کچھ ہیں بعد میں آ کر ہم سے این آر او مانگتے ہیں مراد صحید کہتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ این آر او دیا جائے آپ نے گزشتہ جو کہ بھدر گھنٹے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریان واشریف صاحبہ کی جانت سے جو لاس میسیج آیا اور وہ میسیج جو براؤڈ شیٹ کا جیئے ہو نیا کیس کھولا ہے اس کے اوپر مریان واشریف صاحبہ نے ادلیہ کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں انہوں نے دمکی دی کہ آپ اس سے الاد ہو جائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے دیس سے دیٹھ کر دیں گے تو میں پیارے پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے اٹھالیس کنٹو میں یہ جو لوگ ہیں ان کا رویہ چاہے جو انہیں جا رہا ہے یہ جس طرح انہوں نے جنسوں میں ادلیہ کے خلاف اداروں کے خلاف پاکستان کے فوج کو نام لے لے کر چاہے وہ فضل الرحمن ہوں چاہے وہ مریان واشریف صاحبہ ہوں یا پھر براو بڑ ازرداری ہوں ان لوگوں کی جانب سے جو ہمارے موزز ادارے ہیں جو کہ پاکستان کی فوج ہے جو لوگ جس کو پاکستان کے اپنے بات پاکستان کے بعد جس کو سب سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں اور جس چیز کو پیارٹی دیتے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی فوج کے چانے والے پاکستان میں بہت ہے تو جو لوگ یہ لوگ ہیں وہ انہوں نے اداروں کو بدنام کریں گے کوشش کی تمام تر انہوں نے تیر چلائیں لیکن تمام تر جو تیر ہیں وہ رائے گاں چلے گئے ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹو میں لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لانگ مارچ سے پہلے ان کا جو انہوں نے اتجاج کیا تھا الیکشن کے مشن کے باہر وہ انہوں نے اس وجہ سے اتجاج کیا تھا کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ ہماری سٹریند کیا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو سٹریند ہے وہ کافی دیادہ کمزور ہے تو لانگ مارچ کا جو ان کا ارادہ ہے وہ چینج ہو گیا ہے پانچ فروری کو یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مظافرہ باد میں پہلے یہ پنڈی کرنے جا رہے تھے اب ان کی جو لوکیشن ہے وہ اب چینج ہو چکی ہے اٹھالیس گھنٹو میں جو نیکس اٹھالیس گھنٹے ہیں اس میں صرف اسویو میڈیا کی اوپر آپ کو بیانات نظر آئیں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا حکومت مخالف تحریک جو ہے وہ ان کا جو ان کے جو جتنا بھی گوبارہ ہے اس سے ہوا نگل چکی ہے اور حکومت مخالف تحریک یہ اب چلا چلانے کے جو ہے وہ کافی دیدہ اس پوزیشن سے اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور جو فضل الرمان ہے وہ ایک لازہ سائٹ کے اوپر بیٹھ کے ہیں کہتے ہیں کہ سارے فیصلے کر مریان ویشنی صاحبہ اور اگر بلاوڑ زیادہ نگ کرنے ہیں تو پھر میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں انہوں نے سوال کیا ہے تو یہاں پر جو عمران صاحب کا بڑا فیصلہ ہے اور وہ بڑا فیصلہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی ہے کہ کل انہوں نے ایک تقریب تھی پیڑوی کے اوپر سپیشل تقریب تھی جہاں پر آتف اسلام بھی موجود تھے اور کافی دیدہ وہاں پر لوگ موجود تھے میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے ان کے وزیر بھی موجود تھے مشیر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ممالک میں اگر کسی چور کو کسی لٹیرے کو وہاں کے ملکہ صدر بادشاہ یا بزریا در منا دیا جائے تو وہ ملک کو خالی کر دیتا ہے انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی چور کٹے ہیں ہو چکے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ امراہ صاحب کی کمی جائے وہ کہتے ہیں کہ میرا صرف اور صرف ایک ہی فیصلہ ہے میں مر چاہوں گا میں چاہے مر بھی چاہوں چاہے جو مرضی کر لے این آر او نہیں دوں گا اٹھالیس گھنٹوں میں ان کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگ اسی طرح آپ سب کے ساتھ میں آتے رہیں گے اور خود کو ایکسپوز کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل سبکرائب کر لیجئے گا سالے گھنٹ پیشن میں بردوا دیئے گا تاکہ جو انیوے ویڈیوز ہیں آپ کو مسر کر سکیں نیکس ویڈیو تاکہ لیے دے جاگت اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات پاکستان پوش پہنے